بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سوڈینٹ ویلکم ٹو مائی یوٹیب چینل آج ہم کریں گے مٹی اسٹی سیرو وان کے نیکس لیکچرز ہم نے 25 سیک اپنے لیکچرز کور کر لی ہیں آئی اوپ تو کہ آپ کو اچھے سے ان کی سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی بھی کنفیجن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ورچ اپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں تو آج ہے جو میرا لیکچر ہے وہ تھوڑا تھیوریٹکلی تھا تو ہم نے اس کو ہینلوٹ سے دیکھیں گے آپ کو اس کی آسان طریقے سے سمجھایا ہے تاکہ آپ کو اس میں کوئی بھی کنفیجن نہ ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں اب ہمارا جو لیکچرمہ 26 ہے نا اس میں ہم نے کچھ دیکھنے سمپلکس میتھڑ کے ویرینٹس من کے جب ہم ایک چیز کو سولو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ کمپلکیشنز ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں کچھ نہ کچھ پرولمز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں اس چیز کو سٹاپ کرنا پڑتا ہے ہم اس میں فردر مووو نہیں کر سکتے کچھ پروبلمز جو ہمارے گیون سٹیٹمرٹس ہوتی ہیں ان میں مسٹیک ہوتی ہے یا پھر جس کو ہم سولو کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے جس سے آگے ہم فردر مووو نہیں کر سکتے ہمیں وہی پہ مجبوراں سٹاپ کرنا پڑتا ہے دیو ٹو کمپلکیشنز جو کہ ہمیں آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کون کون سی کمپلکیشنز ہے بسیکلی سیون کمپلکیشنز ہیں جو کہ ہمیں سمپلکس میتھڈ میں پروبلمز کو سولو کرتے ہوئے آتی ہیں تو سب سے پہلا جو پروبلم ہے وہ ہمارے پاس کیا منیمیزیشن کا پروبلم آ جاتا ہے پہلا ہم اس کو ایک دفعہ ریڈوڈ کر لیتے ہیں دیکھیں گے تو اس کے بعد دی جمیریٹسی آ جاتی ہے انباؤڈد سلیوشنز ہو جاتے ہیں یا ملٹیپل سلیوشنز آ جاتے ہیں نون اگزیسٹن فیزیبل سلیوشنز آ جاتے ہیں یا پھر انڈرسٹرکٹڈ وریابلز آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم منیمیزیشن کو دیکھتے ہیں کہ منیمیزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ سام ٹائم ایسے پروبلمز بھی آ جاتے ہیں جہاں پہ ہمارے اوبجیکٹیف فنکشن کو منیمائز کرنا ہوتا ہے انسٹیٹ آف مکسیمائزیشن تو ہم نے دیکھا ہے ہم نے اس کو صورت بھی کیا ہے ہمارے پاس ایک پروبلم تھا جو ہم نے کہا تھا کہ اس کو منیمائز کرو وم Pale pope تقریب نہیں کرنے کے بجائے تو دو طریقے ہوتے ہیں ہم اس کو منیمائز اور منیمائز کرتے ہیں ایک تو یہ سیٹویشن ہوتی ہے ہمارے پاس کاrum، جو ہم نے کیا تھا کہ جو ہم اس سیٹویشن دے گئے ہوتی ہے اس کو م ini plante change covet теперь falar اور اس کو سالو کر لیتے ہیں سیٹویشن ہم کرتے آئے تو میکسیمائیزیشن میں ہمارے پاس کیا اور سیکنڈ میتھڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا پرابلم ہوتا ہے میکسیمائیزیشن کا اس کو انہی ریگولر میتھڈ کے ساتھ ہم جب اس کو منیمائز کرتے ہیں تو کچھ ہمارے پاس اس طرح کی ایکوشن ہوتی ہیں کہ ہم نے اس کو جو ہمارا گیون سلوشن ہوتا ہے جیسے ہم نے اس کے سٹیپس کو فالو کیا تھا کہ جو ہماری گیون کنڈیشن ہوتی ہے جیسے کہ یہاں بھی آپ اس اسمپل کو دیکھیں جیسے ایکوال ٹو فائف ایکس آن پس سیون ایکس ٹو مائنس ایک ایکس جی تو جب ہم اس کو سالو کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے مائنس میں ہمارے پاس اس کی سلوشن آ جاتے ہیں یعنی کہ نیگیٹیوٹی ہمیں کرنی پڑتی ہے اس کو نیگیٹیو کرنا پڑتا ہے تو ہم نے جب اس کو نیگیٹیو کریں گے تو ہمارا جو سلوشن آئے گا جس میں نیگیٹیوٹی نیگیٹیوٹی نہیں آنے چاہیے مئنیمائزس کا منیمائز کر رہے ہیں آپ کو منیمائز کر سکتے ہیں لیکن یہ بہتریó ریئر چیزیں ہیں بہت زیادہ نہیں ہوتی ہیں کبھی کبھار مطلب اگر آپ کو سو پروبلم سول کرتے ہیں تو میں بھی ان سو میں سے کسی ایک میں آپ کے پاس اس طرح کا پروبلم آجائے ٹھیک ہے تو یہ پروبلم آپ کو آسکتا ہے اس کے راوہ جو نیکسٹ ہے انیکوالٹی ان درونگ ڈریکشن یعنی کہ جو ہمارے پاس جس طرح یہ دیکھیں ہمارے پاس جو منیمائزیشن کا ہوتا ہے اس میں ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے پورا سولوشن ہے اس میں ہمارے پاس نیکوٹو کسان ہونڈر کرٹے ہیں کہ چینج کرٹی ہیں نہیں ،eringdi کو ملٹیپلیک کرتے ہیں جیسے ہم نے اپنا ایک پروبلم صوف بھی کیا تھا یوکاللٹی کو ہمہ جب ہم نے چینج کیا تھی تو پورا جو سلوسریٹ ہے اس میں ہمارے پاس نیکیٹیوٹی آگی تھی جیسے اس کو دیکھیں 2x plus 5y is greater than equal to 18 ہے لیکن ہم نے اس کو کیا کرنا ہے maximize کرنا ہے تو وہ کرنے کے لئے اب ہم نے اس کے inequality کو change کرنا پڑے گا 2x plus 5y is less than equal to 18 کرنا پڑے گا تو جب inequality change ہوگی تو ہم اس کو minus 1 کے ساتھ multiply کریں گے جب minus 1 کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پر solution میں کی right hand side پہ کیا جائے گا minus 18 آجے گا اب minus 18 آگے تو minus 18 ہمیں solution تو negative نہیں لینا ہوتا جیسے دیکھیں اگر لکھو ہے about this lead to the negative value in the right hand side which makes the solution infeasible اگر اس طرح کی situation آتی ہے تو جو ہمارے solution ہوتا ہے وہ infeasible solution بن جاتا ہے تو ہم اس طرح کی جو problems ہوتے ہیں ان کو ہم bigger method جا پھر two phase method کو use کر کے ہم find کر سکتے ہیں ان کی solution جن کی conclusions کافی lengthy ہوتی ہیں تو یہاں پہ مارے پاس یہ بھی situation ہے ہمیں صرف simplex method کی بات کریں ہم bigger method جا پھر two phase method کی بات نہیں کریں only simplex method جو ہم نے اپنے next number 22 میں جس کو discuss کیا تھا وہ چیز جہاں پہ discuss ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو جہاں جب اس طرح کے situations آ جاتی ہیں تو جب ہم جب ہمیں simplex method کو use کرتے ہوئے ہم نے چیز کو maximize کرنا ہے تو اس کو ہم نے maximize ہی کرنا ہے ہم inequality کو change کریں گے تو ہمارا solution negative ہو جائے گا جو کہ ہمیں نہیں چاہیے ہوتا ہے تو اس کا جو solution ہے وہ infeasible بن جائے گا تو ہم اس طرح کی چیز کو ہم آگے مدید اس کو simplify نہیں کر سکتے ہیں اچھا next جو ہماری چیز ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ type for the living variable basic variable یعنی کہ DGNC DGNC کا مطلب کیا ہے کہ دو چیزوں کا same ہو جانا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے جو جو آپ کے basic variable ہیں جو آپ کے living variable same ہو جاتے ہیں تو then آپ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ایک example دی ہوئی ہے ہم اس کو دیکھ کے جو ہے وہ اس کو solve کرتے ہیں DGNC کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ اس کی ratios find کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس same ہو جاتے ہیں یعنی کہ جو آپ کے living variable ہیں وہ دو ہو جاتے ہیں تو then آپ کس چیز کو select کریں گے leave کروانے کے لئے تو یہاں پہ example دی ہوئی ہے آپ نے وہی طریقہ use کرنا ہے جو میں آپ کو already detail سے بتا چکیوں جیسٹا محابک کے basic concept پہ فوکس کریں گے کہ DGNC کا مطلب کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں ratio same ہوگے تو یہاں پہ آپ یہ دو living variable ہیں there is between tie between S2 and S3 to which to be selected as to which to be selected as a leaving based تو ہم کس چیز کو leaving based select کریں گے یہاں پہ ہم نے arbitrarily کہا دیا کہ S3 ہمارا ایک leaving variable ہے جب S3 ہمارا leaving variable ہے اور Y یہاں سے ہمارا entering variable ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں وہاں پہ ہم نے ZGN نیچے والی سائٹ پہ لکھا تھا proper mention کر کے یہاں پہ بس ایسے ہی simple سا table بننے میں تو اس کو سمجھنا تھوڑا جب confusing ہو سکتے تو آپ وہی طریقہ use کیجئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ Y entering variable ہے تو ہم نے first کر لیا کہ S3 ہے وہ ہمارا leaving variable ہے پہلے ہم نے S3 کو leave کروا دیا اب next دیکھیں تو next row ہماری اس کی solutions آئیں گے اب S3 leave کرے گا اور Y enter ہو جائے گا ہمارے base میں تو then دوبارہ جب ہم اس کو solve کریں گے ZJ minus CJ نکالیں گے اور اس کی جو ratio right hand side ہے وہ اس طرح کی کچھ آ جائے گی تو یہاں سے اب ہم basic جو اس کی feasible solutions ہیں وہ ہم یہاں سے نکال لیں گے S1 کی value ہماری 40 ہے S2 کی 0 اور Y کی جہاں پہ ہمارے پاس 30 یہ values ہمارے پاس دی ہوئی ہیں پھر ان کو جب ہم equation پوٹ کریں گے تو وہ ہمارے پاس 150 آ جائے گے ٹھیک ہے اب جب ہم ہمارے پاس try تھا نا دو situations میں S2 اور S3 میں اب ہم کیا کریں گے S2 کو leave کروائیں گے اور ہمارا X جہاں پہ جو ہے وہ ہمارا integrable ہوگا جب اس کے ہم second iteration کریں گے تو answer جو ہے وہ ہمارے پاس same ہی رہے گا جسٹ کیا آئے گا کہ اب ہمارے پاس جہاں پہ Y کی value آجئے گی پیچھے ہمارے پاس اس کی value آئی تھی X کی value آئی تھی تو یہ چیز ہوتی ہے جب ہمارے پاس اس طرح کی situations آ جاتی ہیں جب ہمارے پاس try آیا جاتا ہے تو ہم ان کو الگ الگ use کر کے ہم اس کو solve کرتے ہیں تو یہ ہماری conclusion میں کافی جو ہے نا وہ inequality پیدا کر دیتی یہ ہمارے پاس ہوتی ہے Degeneracy اچھا یہاں میں اس کے بعد جو next ہمارے پاس ہے temporary Degeneracy یعنی کہ ایک تو permanent Degeneracy ہوتی ہے کہ وہ آگے جا کے solve نہیں ہوتی لیکن جو ہمارے پاس تھی نا کہ دو سیم تھے تو پہلے ہم نے ایک کو انٹر کروایا leave کروایا پھر ہم نے دوسرے کو leave کروایا پھر دونوں کے الگ الگ solutions رکھا لیں تو temporary Degeneracy کا کیا مطلب ہے کہ ہم ایک solution کو solve کر رہے ہیں جو ہم اس کا first iteration کرتے ہیں یا initial table بناتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہاں پہ Degeneracy آتی ہے یعنی کہ دو ratios ہمارے پاس سیم آ جاتے ہیں دو leaving variable سیم ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم اس کی next rotation کرتے ہیں تو وہ smoothly جو ہے وہ run کرنا شروع کر دیتا ہے وہاں پہ کوئی دوبارہ سے جو ہے وہ ہمارے پاس Degeneracy لئے آتی دوبارہ سے کوئی چیز سیم نہیں ہوتی تو یہ ہوتی ہے temporary Degeneracy یعنی کہ ہم نے جیسے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس کا starting table بنائے تو یہاں پہ ہمارے پاس دو elements same تھے دو ratio same ہیں یعنی کہ leaving variable دو بنے ہیں لیکن جب ہم اس کو next لے کے گئے تو ہم نے جب اس کی first iteration کی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ یہ temporary بن گئے جہاں پہ ہمارا کوئی بھی leaving variable جو ہے وہ same نہیں آ رہا تو ہم اس کو smoothly آگے سے simplex table کو use کرتے ہوئے method کو use کرتے ہوئے ہم اس کی iterations کو کر سکتے ہیں جب تک کہ z g minus c j is greater than equal to zero نہیں آ جاتا اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کا objective کے لئے سے ایک important point ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک لوگ بننا شروع ہو جاتا ہے sometime it is possible that a simplex iteration will enter a loop which will repeat the same sequence iteration without ever reaching the optimal solution یعنی کہ وہ بار بار repeat ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ ہمارا optimal solution ہے اس طرح ہم خونچ ہی نہیں پاتے بار بار سے وہی چیزے میں وہی negative values آ رہی ہوتی ہیں بار بار z g minus c j میں وہی conditions repeat ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس والی situation کو آپ کہتے ہیں cycling جا پھر circling کہتے ہیں ٹھیک ہے جا آپ کے mcqs کے لئے سے important ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ایک اور ہمارے پاس problem آتا ہے وہ unbounded solutions کا problem آتا ہے unbounded solutions کیسے آتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں ان سامقصہ linear programming problems the solution space become unbounded so that the value of the objective function also be increased indefinite یعنی کہ آپ کو جو question دیا ہے وہ آپ کو بھی unbounded دیا ہوا ہے then جو آپ کے solution نکلیں گے وہ بھی unbounded ہوگی یعنی کہ ان کے کوئی limit نہیں ہوگی ان کو ہم جتنا find کرتے جائیں گے وہ ہمارے پاس اتنے solutions اس کے نکلتے جائیں گے اور وہ finite ہو بھی سکتے ہیں اور infinite بھی ہو سکتے ہیں دیا ہوا ہے وہ unbounded ہوگا لیکن اس کا solution ہمارے پاس bounded نکل آئے گا اکثر ہمارا جو question ہوں گا وہ unbounded ہوگا اور اس کے جو solutions ہوں گے ان فائد نہیں ٹائم تک ہم آگے نکالتے جائیں گے جیسے دیکھیں یہاں بھی ایک ایک اگزمپل ہے سیپ اسی طریقے سے اس میں جو انیقوالٹیس ہیں اس کو ہم نے slack variable کو آئیڈ کیا پھر اس کا table بنایا ہے انہوں نے table بنانے کے بعد جہاں پہ اس کی ratio find کی enter and living variable entering variable یہاں پہ ہمارے پاس x enters کر رہے ہیں اور x1 ہمارا یہاں سے leave ہو رہا ہے اور پھر اسی طرح سے اس کا next table آئے گا اور next table بنانے کے بعد جہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس unbounded solution اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس negative t آ جاتی ہے solutions میں ٹھیک ہے جب آپ کے پاس solutions میں negative t آ جائے تو اس طرح کے solutions ہوتے ہیں وہ آپ کے ان کو ہم جو ہے وہ آگے مزید solve بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ آپ کے negative solution بن جاتے ہیں جب وہ solution negative بن جائیں گے تو then ہم اس کو مزید simplify نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے جو solutions ہیں وہ تو ہمیں positive چاہیے ہوتے ہیں وہ ہمیں negative چاہیے ہی نہیں ہوتے جب وہ negative ہو جائیں گے تو then آپ وہاں پہ اس کو stop کر دیں گے آپ اپنے further آگے problem کو solve بھی نہیں کر سکیں گے اچھا next کہتا ہے کہ unbounded solution پر bounded optimal solution ہے نہیں کہ جو ہمیں answer question دیا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے تو question ہوگا وہ تو unbounded ہوگا لیکن ہمارا جو answer نکلے گا وہ optimal solution نکلے گا ٹھیک ہے ہم نکال سکتے ہیں ایسے بھی conditions آ جاتی ہیں یہ جو ہم variants discuss کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ rare ہوتا ہے ہر problem نہیں ہوتا اگر آپ کو 100 problem solve کریں اس میں سے کسی ایک میں سے نکلائے گا اس طرح کے کوئی ایک problem آ جائے گا ٹھیک ہے تو ان سے زیادہ پریشانی ہونا پس ان کا basic concept لینا ہے کہ کیا ہے unbounded solution ہے لیکن جو ہمارا solution ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا bounded نکلائے گا ہم اس کو ایک optimal solution find کا حصہ دیں جیسے لئے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو solve کیا اور solve کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ایک solution نکلائے ٹھیک ہے تو یہ بیسک چیز ہے ہمارے پاس اس کے بعد multiple and alternative optimal solution یعنی کہ ہمارے پاس جو question دیا ہے اس کے ہم multiple solutions ہمارے پاس آ رہے ہیں multiple solution کس طرح سے آئیں گے دیکھیں یہاں پہ اگر اس کو دیکھیں graphically یہاں پہ ہمارے پاس ایک example دی ہوئے اس کو maximize کرنا ہے اور یہاں پہ inequalities دیں گے اگر ہم x is equal to 40 اس equation میں پوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس cancer نکلے گا یہاں پہ ہمارے پاس 20 نکلے گا اور اگر ہم y کی value 60 پوٹ کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہے 3x plus 2y is greater than equal to 180's میں پوٹ کریں گے تو 60 ایک اور اس میں یہ ہو سکتے ہیں کہ جو ہمارے جو statement ہے جو ہماری equation ہے وہ اور جو ہمارے ہمارے جو constraint دیئے میں ہیں جو جن کے subject ہمیں دیئے میں ہیں وہ دونوں سیم ہو سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں جو ہماری equation ہے وہ کیا ہے 3x plus 2y اور جہاں پہ آپ دیکھیں inequalities میں بھی آپ کو 3x plus 2y نظر آئے گا تو اس طرح کی جب conditions آ جاتی تو then ہمارے جو solutions ہوتے وہ multiple ہو جاتے یعنی کہ different optimal solution ہمارے پاس آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ x کی values بھی 2 نکلی ہیں اور y کی values آپ کے پاس کتنی ہیں 2 نکلی ہیں جب یہاں پہ slack variables کو introduce کروا کے ان کی zero پوٹ کریں گے تو ایک x کی value 40 اور دوسری جب x is equal to 40 آپ اس equation میں پوٹ کریں گے تو یہاں سے x کی value 20 نکلے گی اسی طرح سے یہاں پہ آپ slack variable introduce کرویں گے تو y کی value 60 جب y کی value 60 کو آپ اس میں پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس y کی value کیا نکل آئے گی 30 نکل آئے گی ٹھیک ہے تو اس طرح کی جب situations آتی ہیں تو وہ آپ کے پاس multiple solutions میں فال کرتی ہیں اسی طرح سے اس کے simplex table بھی بنایا گیا ہے sameی سے ذرا سے ہم نے slack variables کو introduce کروایا اس کی different solutions کو یہاں پہ ہم نے پوٹ کیا اور پوٹ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ بھی multiple solutions ہمارے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ basic چیز تھی جو کہ آپ کے multiple solution میں فال کرتی ہیں اس کے بعد ہمارا non-existing feasible solution ہمارے پاس آ سکتا ہے this happen when there is no point in the solution satisfying all the concentrate یعنی کہ اس طرح کی بھی conditions آ جاتی ہیں کہ ہمارے پاس جو solutions ہیں وہ feasible solution نہیں آ رہے ہوتے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ non feasible solutions آ رہے ہوتے ہیں ان کو جب ہم solve کرتے ہیں تو solve کرنے کے لئے دیکھیں یہاں پہ اس کو further جو ہے وہ ہم مطلب اس کی جو right hand side ہے وہ اس طرح سے کچھ بن جاتی ہے negative آ جاتی ہے negativity آ جاتی ہے اس کو maximize minimize نہیں کر سکتے ہمارا جو solution ہوتا ہے وہ ہمیں positive میں چاہیے ہوتا ہے تو جب negativity فال کر جاتی ہے تو then ہمارا جو ہماری جو next movement جو ہماری next rotation وہ ہم اس کو solve بھی نہیں کر سکتے اور جس طرح اس کو دیکھیں minus 4m plus 16 تو minus ہمیں اس چیز کی طرف لے کے جاتا ہے کہ ہمارا جو answer وہ میں positive میں چاہیے وہ greater than zero ہونا چاہیے equal to zero ہونا چاہیے تو اس طرح کہ جب conditions آ جاتی ہیں تو then بھی ہماری iterations جو ہیں وہ ہمارے پاس stop ہو جاتی ہیں اس کے بعد unrestricted variable اب اس کا basic concept کیا ہے unrestricted variables کا جب آپ کو ایک example دی بھی ہوتی ہے اس example میں ہمارے پاس جو end پہ ایک چیز ہوتی ہے تو restrictions ہمارے پاس دی بھی ہوتی ہیں جب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہوتا ہے x y یا جتنے بھی variables ہمارے پاس equation میں use ہو رہتے ہیں وہ greater than equal to zero ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ایسا ہے کہ یہاں پہ variables ہمارے پاس اس equation میں دو use ہو رہے ہیں لیکن restriction صرف ایک کے لیے کہ y is greater than equal to zero ہے تو x کہاں گیا x یہاں پہ greater than equal to zero نہیں ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک step follow کرنا پڑے گا ہم اس x کی value کو لیٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس دو چیزوں کے ڈیفرنس کی equal ہے یعنی x equal to ہم لکھ لیتے ہیں کہ وہ m minus n کی equal ہے ٹھیک ہے تو جب وہ m minus n کی equal ہے تو جتنے بھی یہاں پہ x use ہو رہے ہوں گے ان سب کو ہم جو ہے وہ m minus n سے replace کر دیں گے اور پھر ہم یہ خود سے declare کروائیں گے کہ m اور n ہم نے variable یہاں پہ declare کیا ہے جو ہم نے suppose کیا m اور n وہ کے n greater than equal to zero ہے لیکن ہم نے suppose کیا m minus n جو x وہ معنی اکول m مائنس n کی اکول ہے اور جو m اور n ہم نے variable declare کروائے ہیں وہ greater than equal to zero ہے لیکن وہ اسی طریقے سے دیکھیں یہاں پہ مارے پاس x وہاں پہ م لگا دیا اور ہم نے restricion m اور n جو ہے بعد ہم نے اسی طریقے سے اور simplex method سے ہم نے اس کو easily وہی table بنا کے ہم نے اس کی ratios کو find کیا اور at the end ہمارے پاس j solution بن جائے گا جو m minus n ہے وہ equal to x کے تھا تو x کی value ہمارے پاس کیا آ جائے گی 3 آ جائے گی یعنی کہ وہ greater than equal to 0 ہی آئے گی positive value آپ کے پاس آ جائے گی اس کے بعد if the original problem has more than one variable یعنی کہ کچھ اس طرح کے problems بھی آئیں گے کہ یہاں پہ تو صرف ہمیں ایک x دیا گیا کہ s کی اوپر restrictions نہیں لگائیں گی تو اگر جو ہے وہ ایک سے زیادہ ایک سے زیادہ پہ پاس اس طرح کے unrestricted variables آ جاتے ہیں تو then آپ نے جو introduce کروانے نئے variables وہ بھی زیادہ ہوں گے like وہاں پہ پھر آپ m1 minus n لکھ دیں گے m2 minus n m3 minus n اس طرح سے آپ اس کو solve کریں گے اور اسی طرح سے ہم ساری variables کو solve کر دے جائیں گے تو یہ ہمارے lecture تھے یہ ہمارے پاس 28 lecture تک ہم نے cover کیا next job مارا topic ہے وہ dirty theory کے اس کو ہم جو ہے وہ لکھے اس سے جو examples ہیں نا اس کا basic جو طریقے ہیں وہ ہم اپنا example کر کے solve کریں گے انشاءاللہ اپنے next lecture میں تو آئی hope so کہ آج کے جو ہمارے lecture ساتھ جتنے ہم نے variance دیکھے ہیں وہ آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے بس اس کا اپنے basic concept لینے یہ جو theory میں نے تھوڑی highlight کی ہے اس کو آپ نے ایک reading دے لینی ہے تو آپ کا جو topic کے جو cover ہو جائے گا باقی سیم ہوئی طریقے سے simplex method بنائے گئے ہیں تو آپ نے اس کو اچھے سے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے اس کی جو basic چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے کہ کیا کیا ہوتا ہے بھائی hope so کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگا اگر پھر بھی کوئی confusion ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ملیں گے اپنے great lecture میں تب تک کیلئے اللہ حافظ